اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ میں اس علاقے میں آج آیا ہوں تو آج ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور ابھی چند ماہ پہلے جب میں یہاں ان علاقوں میں آتا تھا تو ہر طرف پانی نظر آتا تھا اور بے پناہ مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا اس عظیم علاقے کے بزرگوں ماں اور بہنوں اور بچوں نے کیا مجھے اس زمانے میں جب سیلاب نے تباہی مچا رکھی تھی تو نوشہرہ چارسدہ کالام اور کوہستان یہاں پر ڈیرہ اسپیل خان ٹانک ان علاقوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ جانے کی مجھے موقع ملا اور سواد کے وادی میں جو تباہی دیکھی اس میں زیادہ تر حصہ انسان کی اپنی غلط پلاننگ اور منصوبوں سے تباہی کا موجب بنی خاص طور پر سواد ویلی میں جہاں پر دریا کے پیٹ میں گھر اور ہوتیلز بنے ہوئے تھے اس سے بڑی اور شومی ایک قسمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کی حکومت جو پورے پاکستان کے باقی صوبوں کو رگیتی تھی اور اپنے صوبے میں بہت عالی اور عرفہ نظام کی بات کرتی تھی دیکھتی آنکھ نے اس نظام کو زمین بوس ہوتے دیکھا ایک تو جو بارشی جو تباہی ہوئی وہ اپنی جگہ لیکن جو گورننس کے حکومت کے جو بدترین جو ناکابل معافی خطائیں تھیں میں سمیتا ہوں کہ وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا اس کا ایک انصر تھا بھار کیف اس زمانے میں آپ سب نے مل کر حکومت کے پی اور جمعید علماء اسلام اور تمام جو سیاسی پارٹی ورکرز پولیس انتظامیاں مینجمنٹ سوائی ادارے وفاقی اداروں سب نے مل کر دن رات کوششیں کی اور الحمدللہ آج جو بنیادی جو مسائل تو حل ہو گئے لیکن ابھی بھی اس تباہی کے جو اثرات پورے پاکستان میں موجود ہیں کیپی میں ہیں سیند میں ہیں بلوچستان میں ہیں جنوبی پنجاب میں ہیں اور گلگت بلتستان میں ہیں یہاں پر جو جو پہاڑوں کا علاقہ ہے وہاں پر آج بھی لوگ شدید سردی میں ٹھٹر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان نے تقریباً پچاسی ارب رپے کی خطی بلکہ نوے ارب رپے کی خطی رقم خرش کر کے نہ صرف پچیس پچیس ہزار رپیہ فی خاندان کو بنیادی امداد دی بلکہ کمبل اور ٹینٹ اور خیمے اور عدویات ہر جگہ پہنچائیں باہر کے جو ہمارے دوست ممالک اور دوسرے ممالک نے بھی امداد دی لیکن تباہی اتنی بڑی ہے کہ وہ جتنے بھی ہم وسائل جھوک دیں وہ کم ہوں گے ابھی نو تاریخ کو پھر ڈونرز کانفرنس ہے جنیوہ میں وہاں پر ہم پاکستان کا کیس پیش کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ تباہی جو ہمارے مقدر میں آئی یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی جو ایک پاکستان کا جو کاربن جو امیشن جو ہے وہ ایک فیصد سے بھی کم ہے دنیا کے وہ ممالک جو ترقی آفتہ ممالک ہیں جہاں پر ان کے جو کاربن امیشن جو ہیں وہ کہیں جو ان کی جو لیمٹ اس سے زیادہ ہیں مگر پاکستان بدقسمتی سے اس موسمی آفت کا شکار ہو گیا اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی اس کے حضور ہمیں سر جھکانا چاہیے اور اسے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے اس مسئیبت سے جل جل نکال دے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی مخروط حکومت کے ساتھ مل کر اور سوبوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جب تک آپ لوگ جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اپنے گھروں میں آپ سکون سے نہیں جائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آج یہاں پہ جو ترقیاتی کاموں کی آج جو آغاز کیا گیا ہے اس میں جناب موران فضل الرحمن صاحب کی بصیرت کا بہت بڑا دخل ہے ان کی ذاتی کاوشیں اور ان کی ذاتی دلچسپی کا آج یہ مزر ہے اور میں موران صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دن رات کاوشیں کی اور اس کے ساتھ یقیناً جو باقی اتحادی ساتھیوں نے اپنے حصہ ڈالا لیکن اس میں جو لیڈ جو مین انجن جو ہے وہ مولان فضل الرحمن صاحب کا ہے میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد سے دیرہ اسماعیل خان تک وایا حقلا جو موٹروے بنی وہ جو موٹروےز کا میمار ہے اس کا نام ہے کیا نام اس کا آواز نہیں ہے زور سے بولیں میاں محمد نواز شریف یہ اس کا خواب تھا جس نے پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے ابھی میں پاکستان کی جو موٹروے ہے اس کا جو آخری جو سیگمنٹ تھا سکھر حیدر آباد موٹروے اس کا سنگ بنیاد ابھی میں سنگ میں رکھ کے آیا ہوں اور اس طرح پشاور سے لے کر کراچی تک نواز شریف کا خواب انشاءاللہ مکمل ہوگا اور شمندہ تعبیر ہوگا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب دوہزار سترہ تک کی بات ہے اس کے بعد ہر چیز پر ایک غلاف رکھ دیا گیا اور کمبل تان کر خواب خرگوش میں وہ حکومت مہو ہو گئی اور یقین کریں کہ یہ جو مغربی روٹ ہے دیرہ اسماعیل خان زوب تک یہ وہ چائنہ پاکستان اکنومک کولیڈور کا یہ اس کا حصہ ہے اور جو کہ دوہزار سترہ میں اس کا پورا پلان بن چکا تھا جو حکومت آئی جس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا انہوں نے ان منصوبوں کو بھی بلکل سرد خانے میں ڈال دیا اور اس کے بعد ترقی خوشحالی نام کی بات ختم ہو گئی حتیٰ کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں برادر ممالک ہیں وہ ہم سے ناراض ہو گئے اور مجھے ابھی میں چین ہو کے آیا تو چین حکومت نے میں پہلا مہمان تھا یعنی کووٹ کے بعد کسی کو انہوں نے دعوت دی تو پاکستان کے اس خادم کو دعوت دی اور یہ دعوت مجھے نہیں تھی یہ دعوت آپ کی تھی پاکستان کے 22 کر عوام کی تھی یہ آپ کی عزت تھی جس طرح پاکستان کی عزت کو امران نیازی نے خاک میں ملایا خانہ کعوہ کے موڈل کی جو گھڑی تھی اب بتائیے توفہ تو توفہ ہوتا ہے اور توفہ اگر وزیراعظم پاکستان کو ملتا ہے تو وہ وزیراعظم کو نہیں وہ 22 کر عوام کو ملتا ہے آپ آپ خان صاحبان کو ملتا ہے پنجاب کے عوام کو ملتا ہے سندھ کے عوام کو ملتا ہے بلوجستان کے عوام کو ملتا ہے قبائلی عوام کو ملتا یہ آپ کی عزت ہے اور پھر اس سے اوپر خانہ کعوہ کا موڈل ہو اس توفہ کو بیج کر پیسے جیب میں ڈال لینا اس سے بڑی پاکستان کی حظیمت اور اس سے پاکستان کی بے تعمت کے حوالے سے نہیں کر رہا بخدا میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اس حوالے سے جتنی بے توکیری ہوئی ہے شاید دوبارہ اللہ نہ کرے رہتی دنیا تک کبھی پاکستان کے نام کو اس طرح کوئی اور بیچ سکے آج وہ دوست موالک کیا کہتے ہوں گے کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ سلام کی یہ حدیث ہے مولانا صاحب آپ کو بہتر طور پر بتائیں گے کہ آپ توفے تحائف لیا کریں دیا کریں تاکہ اس سے محبت بڑھتی ہے انہوں نے محبت بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ توفے دیئے اور انہوں نے جناب توفے بیچ کر اس محبت کا جنازہ نکال دیا تو پھر اگر یہ سوچ تھی تو یہ منصوبے پھر کیوں نہ بند ہوتے دن رات دشنام ترازی الزام تراشی تو میں چین کی بات کر رہا تھا میں جب چین میں انہوں نے بڑی پاکستان کی میری عزت کی میرے ساتھ مولانا عصد صاحب تھے میرے ساتھ ایسن اقبال صاحب تھے مریم اور عزیب صاحبہ تھی تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پریزیڈ شیجم پنگ نے اور چینی وزیراعظم نے کتنی ہماری پاکستان کی عزت کی تو میں جب واپس آیا تو مجھے کچھ نے کہا دورہ کیسا رہا میں نے کہ بے پناہ انہوں نے محبت کی اور بڑا احترام کیا اور بڑے خوش دلی سے ملے اور صاف محبت ان کے چیروں سے جھلک رہی تھی لیکن برف پگلی ہے کیونکہ چین جیسے دوست ملک کو اور دوسرے برادر ملکوں کو اس حکومت کے سربراہ عمران نیازی نے اتنا ناراض کر دیا تھا کہ میں اگر کوئی ایک واقعہ آپ کو یہاں بتا دوں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے میں آتا ہوں آج اس منصوبوں کے حوالے سے لیکن یہ بھی بات کرنا چاہتا کہ ہمیں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف